فاسٹ تیز خبر پینی نظر نوستگار آپ دیکھ رہے ہیں خبر فاسٹ و میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ ہمارے خاص کارکرم میں آپ سب ہی کا سواگت ہے کسان اندولن کا آج ستروا دن ہے اور لگاتار کسان اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں آج کسانوں نے ٹول فری کا احوان کیا اور اس کا اثر کیسا رہا وہ ہم آپ کو ہمارے خاص کارکرم میں دکھائیں گے ہمارے سمباداتاؤں سے سیدھا آپ کو وہاں پر لے کر چلیں گے اور آپ کو ان سے جو جانکاری ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو آج دن بھر جو کسانوں کے طرف سے ٹول فری کا آوان کیا گیا تھا اس کا الگ الگ جگہوں پر الگ الگ پردیشوں میں کیسا اثر دیکھنے کو ملا کیونکہ کسانوں کا یاندولن لگاتار جاری ہے باتچیت کی جو راہ نکالی گئی تھی اس میں چھے دور کی باتچیت ہو چکی ہے ساتھویں دور کی باتچیت کو لے کر قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کسانوں نے ایک سنکیت دیا ہے سرکار کو کہ اگر ہماری مانگوں کو سویکار نہیں کیا گیا تو پھر اسی طرح کی جو پرستطیاں ہیں وہ آگے بن سکتی ہیں کئی جگہوں پر ٹول فری کیا گیا جس سے لاکھوں روپے کا سرکار کو ہرجانہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے کیونکہ جب ٹول فری ہوتا ہے تو ایک ایک ٹول پر جو بڑے ٹول ہیں وہاں روزانہ کرونوں کے آمدنی سرکار کو ہوتی ہے لیکن آج جو ٹول فری کیا گیا اس سے نقصان کا انمان ہم جانیں گے کتنا ہوا ہے یہ بھی جانیں گے لیکن یہ سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ کسانوں کے طرف سے جو آہوان کیا گیا ہے اس آہوان کا اثر کیسا رہا الگ الگ راجیوں میں دن بر ہم آپ کو خبر دکھا رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے آپ کو ریپورٹ دکھا رہے ہیں کچھ جگہوں پر یو پی کی بات کریں تو یو پی میں سرکار کی طرف سے کوشش کی گئی کہ کسی بھی پرکار سے ٹول فری جو کسانوں کے طرف سے پریاس کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے بہت سی جگہوں پر سرکار نے نیتیاں بنا کر سرکار نے پلاننگ کے تحت ٹول فری کا جو سرکار جو کسانوں کا ماف کیجئے آہوان تھا اس کو روکنے کی کوشش کی اور سرکار اس میں سفلوتی نظر بھی آئی لیکن بہت سی ایسی جگہوں پر جگہیں بھی رہی جہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ ٹول فری کا جو کسانوں کا آہوان تھا وہ کامیاب ہوتا نظر آیا اب اگلی کڑی میں کسانوں نے کہا ہے کہ ہم جو چودہ تاریخ آئے گی اس میں بی جی پی کے منطریوں بی جی پی کے بدھائکوں ان کے تاریلوں کا گھیراؤ کریں گے کیونکہ ہماری مانگیں جو ہیں ان کو سرکار ماننے کے لئے تیار ہے نہیں اور جب تک سرکار مانگوں کو نہیں مانے گی تب تک اسی پرکار کا پردرشن لگاتار جاری رہے گا سترے دن لگاتار ہو چکے ہیں الگ الگ جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کسان اس آندولن کو اور زیادہ تیج کرنے کے موڈ میں ہیں آج ٹول فری کا آہوان لیکن جاننا بحث ضروری ہے یہ کامیاب کتنا رہا کیونکہ کسی بھی آندولن کی جو پرک ہوتی ہے اس کا نتیزہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آہوان کیا گیا وہ کامیاب کتنا رہا کسانوں کی طرف سے لگاتار سرکار سے یہ مانگ کی جاری ہے کہ جب تک آپ ان قانونوں کو واپس نہیں لیں گے تب تک ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے سب سے پہلے ہماری ایگزیکیٹی ایڈیٹر سیما گل کے پاس چلیں گے ان سے جانیں گے کہ کسانوں کے طرف سے اس آج کے ٹول فری کے آہوان کو لے کر کسان نیتاؤں سن کی بات ہوئی وہ ہمیں بتائیں گی کہ انہوں نے اس دن کو لے کر کیا ان کو کہا ہے وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں سیما گل جی ملکل سمسیر کہ دیکھیں جس طریقے سے چوبہ سے ہمارے تمام ریپورٹرز ہر طور پر اپنی نظریں گڑائے ہوئے تھے آلہ گلک اس جگہ سے سبھی نے دن بھر کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ لائیو کور کیا اور ہم لوگ بھی یہاں پر سندو گورڈر پر ہیں نیتاؤں کو جو اس پورے آدھولن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی نفسٹر ٹولنے کی بات کر رہے تھے جاننے کی کورشش کی میں نے بات کیا اور ابھی بلدیو سنگھ جیسے بات کیا کچھ پنجاب کے جو نیتا ہے کافی دیل سے لنبی بیٹنگ میں چل رہے تھے تو ان سے اس طریقے سے بات نہیں ہو پائی لیکن ہاں جس طریقے سے لیکن ہاں جس طریقے سے پورے ہندوستان میں جو بارہ تاریخو ٹول فری کا جو آوان کیا گیا تھا کسان نیتاؤں پر اس پر ملا جولا اثر رہا ہے کچھ ٹول ہے جن کو پوری طریقے سے فری کر دیا گیا خاص کر ہریانہ اور پنجاب میں بہت لمبے ٹائم سے ٹول فری چل رہے ہیں وہاں پر تمام جتنے بھی ٹول ناکے ہیں انہوں سب کو فری کیا ہوا ہے جب سے پنجاب میں آندولان چل رہا ہے لیکن ہریانہ میں چاہے وہ کرنال بورڈر ہو چاہے کنڈلی والا بورڈر ہو کنڈلی پر اینٹر کرنے والا ٹول وہ سبھی ٹول کو فری کرنے کی کوشش پہلے سرکار کی طرف سے تو ایسا ایسیل ایم فرمیشن نہیں تھا لیکن وہاں پر جو ٹول کلیکٹر تھے انہوں نے فری کیا اس کے بعد میں وہاں پر اگر دوبارہ سے کہیں پر کوشش کی گئی تو کسان نیتاؤں نے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اپنی جو پریسر ہے وہاں پر ٹول ناکاؤں پر بڑھایا اس کے ساتھ جو نیتاؤں سے ہماری بات ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ساری ڈاٹا کلیکٹ نہیں ہوئے ہیں پورے ہندوستان بھر کے لیے آوان کیا گیا تھا تو تمام جگہوں سے ابھی پورا ڈاٹا ان کے پاس نہیں آیا ہے تو اس لئے انفرمیشن پوری طریقے سے اس طریقے سے شیئر ابھی نہیں کیا ہے لیکن ملا جھولا اثر اس کا دکھائی دے رہا ہے سمشیر جی اور اس کے ساتھ جو اور ایک نئی بات جو نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کی کیونکہ دیکھیں آج سے جو جائپور ڈلی ہائیوے تھا اس کو بھی بلوک کرنے کی بات ہو رہی تھی اور ایک پنجاب سے قریب 700 جو ٹریکٹر ٹرولیز کا ایک جتھا ہے امریسر سے وہ نکل چکا ہے کل رات کو تو ابھی وہ راستے میں ہیں اور میں انفرمیشن جو نکل کے آ رہی ہے اس کے حساب سے یہ سارے جو کسان ہیں جو ابھی نکل کے آ رہے ہیں امریسر سے یہ کنڈلی سے ہوتے ہوئے کنڈلی جو کے ایم پی ہے اس پر سے جاتے ہوئے یہ جو جائپور ڈلی ہائیوے ہے اس کو روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو دیکھیں کسان نیتاؤں کی طرف سے ہر سمبھب کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طریقے سے سرکار پر دواب بننے کی جو رنیتی ہے جو وہ ہر روز بناتے ہیں اس وہ کامیاب ہو اور سرکار پر زیادہ سے زیادہ دواب بنائے جا سکے چاہے وہ ٹول کو فری کرنے کی بات ہو یا راستے روکنے کی بات ہو یا اور تمام طرح جو جیسے ابھی چودہ تاریکوں سارے بی جے پی نیتاؤں کے آفیسز میں گھراب کرنے کی بات ہے ڈسٹک لیول پر ڈسٹک کلیکٹر کے ہاں پر میمورینڈم دینے لیکن مہتوپن بات یہ ہے کہ سرکار پر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے سمشیر کیونکہ دیکھیں سرکار کی طرف سے آج کوئی ایسی information shared نہیں ہوئی accept کی پردان منتری نریندر مودی جی نے جو tweet کر کے کہا تھا کسانوں کے لئے ہمارے جتنے بھی سرکار ہے وہ تمام اپنی جگہوں پر پورے ہندوستان بھر میں جو کسان ہیں ان کے ساتھ میں سموات ستاپیت کریں اور ایک پنچائت لیول پر information share کرنے کی بات جس میں یہ بتایا جائے کہ جو کسان سے ریلیٹڈ جو کرشی کانون لے کے آیا ہم ان سے بتائیں گے الگ جگہوں سے کسان دیتا ہوں کے پاس الگ جگہوں سے فیڈ آئے گی لیکن اب ہم آپ کو فیڈ دے رہے ہیں کہ آج جو ٹول فری کا حوان کسان نے کیا تھا اس کا اثر پہلے راجستان کروک کریں جائپور سے جائپور اور جائپور کے پرکار کا اثر آج اس آندولم میں آوان ٹول فری کیا گیا اس کا اثر آپ کو نظر آیا سنگ شیف میں سنیل جائپور پوری راجستان کی بات کرو تو آج انمان گر اور گنگا نگر ہے وہ ٹول فری کرا گیا باقی جائپور میں کہیں پہ بھی ہے وہ ٹول پر سب سے کو جو گاڑیا نکلنے کی کوشش ہے اس کا وہ آج آغاز کریں گے اور آج پورے دن بے اثر آئے گا لیکن اثر راجستان میں نظر نہیں آئے بہت ہم گالا میں جو ٹول فری کار پر روک سری رہن میں دیکھنے کو ملا رات بارہ مجھے سے جو سمبو بورڈر پر ٹول فری کر دیا گیا تھا حالان کچھ دن میں کچھ محول بگرا تھا جو ٹیگ پارٹ ٹیگ اس دار کے تروف جو ہے کچھ لوگوں کا سول پٹا اس کو لے گر کافی لوگوں میں روز ہی ہوا تھا اس کو چلتے پھر وہ سمسحہ سولپ کر لی گئی تھی جب ہم نے کسان لیتا سے بات چیز وہ اپنی مام پر اڑے ہوئے ہیں اور بھارتی کسان یونی کے آوان پر آج شبہ سے کسان سمبو بورڈر پر اپنی دریئے بچھاتے وہ کے گورا لنگر وغیرہ سب ان کی کیاری تھی اور پوری بھاری مہترہ میں تقریب ان ہجاروں کی سنگشہ میں یہاں پر لوگ بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک آوان بھی کیا لوگوں سے بھی اپیل کی تھی وہ جو ہے کسانوں کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ ہی جو تول تھا یہاں پہ پھری دیکھنے کو نظر آیا اور کسانوں کے آوان پر جو سمبو بورڈر کا پلاجہ ہے وہ بلکل فری کر دیا گیا تھا تو یہاں پر تقریبا جو کسانوں کا اندولن تھا وہ بلکل پھر رہا نریش تقریبا اندولن حکم کر چلے گئے تھے اور اب تول پلاجہ پھر شروع ہو گیا ہے چلی روکوں گا نریش آپ کو بہت شکریہ جانکاری کے لیے امبالا میں نریش حسینی کو نظر آیا تول فری کا آہوان اب پانچ بجے کے بعد جو بات ہو رہی تھی کسان آہوان کو آتی ہے ٹول فری کا آوان کیا گیا تھا اس کا کیسا آثار ان کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کا کیا کہنا ہے آج کے دن کو لے el بلکل سمسیر میں بتانا چاہوں گا کہ آہوان کیا تھا آج روز تک اور بھادرگر کے آس پاس جتنے بھی ٹول سے سبھی گیارہ بجے کے بعد سبھی کسانوں نے ٹول فری کروا دیئے اور بھادرگر کے ٹکری بورڈر کی بات ہو یا اس سے پہلے روہد ساتھ میں جو کہیں نارا ناری ٹول پلزر کی بات ہو یا چھارا کی بات ہو یا پھر مکڑولی اور روز تک آس پاس بات ہو تمام جو ٹول ہیں وہ پری شام کو پانت بے تک آوان تھا انہوں نے بھلکل کسانوں نے مبایا اور اب جو میں ٹکری بورڈر پر رہی ہوں یہاں پر کچھ لوگ بھی آئے نردلیا ویدائک بھی آئے ان سے بھی بات کروں گا دیکھ رہے کہ لنگر تیاری چل رہی جو باہر سے جو کسان آئے پنجاب سے کسان آئے دوسری طرف اگر بات کرے تو تیار بیٹھیں یہاں جو نردلیا ویدائی ترکی دادری سومبیر ساگوان وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو لڑکے وہ بھی بیٹھے ہیں یعنی کہ یہاں پر کس طرح بنای گئی پورا دن پر کس طرح چلا اور چار طرف سے جو سام نے آئی کس طرح کی آئی ہم انہی سے ایک بار جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ نے چیئرمن پس دیا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سمتن دے رکھا سرکار کو وہ بھی واپس لے لیا سمتن دینا میرا سرکار سرکار کس طرف دیکھ سرکار کیا مانتے کہ ہریارہ میں جس طرح سے جی جی پی سے ہیں اور جو ہے بی جی پی سرکار جو ہے بھی فلا کیا لگتا کہ سرکار کس طرح دیکھ سرکار جتنا جلدی ہو جی اتنے اچھا میں تو کہ ہم دیکھ آپ یہی پر جٹے رہیں گے جب تک کسانوں کا جو جانی رہی تو آگے کی جو راندیتی ہے جو بی جو عیرہ کرنے کی سی آری ہے کس کس جو جو بھی فیصلہ کریں گے بھائیوں کا وہ میں سویکار ہوگا ہم سن رہے تھے سومبر سانگوان دادری سے نردلے ویدھائیک ہے جتندر پانچال دن بھر سے آپ نے اپ ڈیٹ دیا اور ابھی فیلال کا بھی آپ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں پوری جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ایسے اپ ڈیٹ کے لیے دھنے باد آپ کا میں چرنجیت کولی کے پاس چلوں گا آپ سیدھے پٹیالہ سمیں جانکاری دیں گے پنجاب کی بھی جانکاری دیں گے چرنجیت کولی کو وہاں پر کیا ستھیتی نظر آئی کیونکہ شروعات پنجاب سے ہوئی اور ٹول فری وہاں پہلے سا ہی چل رہے ہیں لیکن آپ جو آندولنکاریوں کا جتھا جو ہے وہ لگاتار پنجاب سے نکل کر دلی بورڈر پر آ رہا ہے یہ تمام جانکاری ہمیں چرنجیت کولی دیں گے لیکن اپنے سب سے تکڑے ریولز آسٹریلیا کے ساتھ دیکھئے بورڈر گاوز کا ٹروفی آسٹریلیا vs. انڈیا فرس پنگ بول ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ گوروار سترہ دسمبر صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لائیف شرف سونی کے سپورٹس چینلز پر کان ناک اور گلے کی کسی بھی سمسیاں کا سمدھان کریں گے مشہور ENT سپیشلسٹ ڈاکٹر ابھیناف گپتہ دیکھئے آپ کا ڈاکٹر کل دوپہر ایک بچ کر پچپن مینٹ پر صرف خبر فاسٹ پر چنار فیبرکس a stylish and fashionable a complete men's wear چنار فیبرک سانگ ڈرام مہ بھجن راگ نی گاویں سب کلاکار شنو VSPL YouTube چینل پہ رنگوں دی جنکار شنو VSPL YouTube چینل پہ رنگوں دی جنکار شنو پیزا برگر کھاو ایسے آڑے بازی رے کے روٹ ملے پر مٹھے مٹھے گیت سنا رہا اپنا چینل پنک بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے لاغاتار یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹول فی کا حوان کیسا را چرنجیت کولی پٹیالہ سے لیکن وہ ٹول فری فیلے سے لیکن آندولن کو لے کر کیا روک پنجاب میں آر نظر آیا اور وہاں کے کسان نیتاؤں سے انہوں نے بات چیت کی ہے اس کو لے کر بھی جنکاری دیں گے کہ کیسا آج کا دن کسانوں کو نظر آیا چرنجیت کولی چرنجیت کولی میرے آواز سن پا رہے ہیں چلیے چرنجیت کے سسمپرک نہیں ہو پا رہا ہے رام سنگھ بار کے پاس چلتے ہیں گوہانہ سے ہمارے سمباد آتا ہے رام سنگھ بار سے پوچھیں گے انہیں کیسا آج کا دن ٹول فری کا حوان دکھا دن بھر کی اپ ڈیٹ جانیں گے رام سنگھ بار رام سنگھ بار میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے چلیے رام سنگھ بار سے سمپرک رام سنگھ بار سے بھی نہیں ہو پرا تکنی کے دکت کی وجہ سے تھوڑی دیری ہو رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ کچھ جگہوں پر ٹول فری کا آوان کیا گیا کامیاب رہا ہے راجستان سے تصویر سامنے آئے کہ وہاں بہت زیادہ یہ آوان کیا گیا تھا کامیاب نہیں دکھا لیکن ہریانہ میں کئی جگہوں سے اسے خبریں آئی جہاں پر کسان نیتاو نے ٹول پر پہنچ کر ان کو فری کروایا گیا پنجاب میں پہلے سے ٹول فری چل رہا ہے رام سنگھ بار سے پوچھیں گے گوہانا سے ہمارے سمباد آتا ہے رام سنگھ بار ٹول فری آوان کیسا دیکھا دیکھیں جس پرکار سے آج یہ ٹول فری کرنے کا آوان جو ہے اعلان جو ہے وہ کئی نہ کئی کسانو دوبارہ کیا گیا تھا پارہ دسمبر کا اعلان دیز بر کے ٹول کو فری کرنے کا کیا گیا تھا صبح سے ہی جو تصویریں دیکھنے کو ملی این ایس والد یعنی کی دیز کا اثر سے بڑا ہائیوے اس کو کئی نہ کئی صبح کے دو بجے جو ہیں وہ کسانو دوبارہ ٹول فری کرا دیا گیا تھا اگر بات کریں جو این ایس پی جی جی پی اور جو جی جی پی کے علاوہ جو آلگ لگ جو ہائیوےز ہیں ان کو کہی نہ کئی کسانو دوبارہ کی ایس پی کو بھی کہی نہ کئی یہاں پر فری کرا دیا گیا تھا بات کریں کیونکہ جس پرکار کے لگاتار تین ادادے کانون کا لگاتار ویروت ہو رہا ہے اور ویروت کے چلتے جہاں سرکار اپنی چیز پرڑی ہے تو کسان بھی اپنی جس کے بچٹنے کو کئی نہ کئی تیار نہیں ہے لیکن جس پرکار آج تصویر دیکھنے کو ملی حالانکہ کوئی بھی ایس پی اگٹنا جو ہے وہ سونی پت میں نہیں دیکھنے کو ملی لیکن کئی نہ کئی کئی ایم پی اور کجی پی بار تین قریباً بارہ بجے تک تصویر دیکھنے کو ملی لگاتار جو کئی نہ کئی باری سنچہ میں پولیش بلکی پیناتی جرور دیکھی دیکھنے کو ملی کیونکہ کئی ایم پی اور کجی پی جو ہے سب سے مہنگا ٹول مانا جاتا ہے اور جیس کا سب سے بڑا ایکسپریس وی بھی مانا جاتا ہے تو یہاں پر کئی نہ کئی ٹول فری نہیں کرا گیا تھا لیکن کسانوں کا جتہ جو ہے باری باری سے کئی ایم پی اور کجی پی پر پہنچا اور قریباً بارہ سے ایک بجے کے بیچ میں دونوں ہی ٹول پر کئی نہ کئی اس کو ٹول فری کرایا گیا اور کافی سنچا میں اگر بات کرے تو کسانوں کے جتہیں جو ہیں وہ الگ-لگ ٹول پر جرور بلکل ٹول پر الگ-لگ ترہ کی چیزوں کی بات کریں تو اس کا اثر دیکھنے کو ملا بہت بہت شکریہ رام سنگھ مارے جانکاری کے لیے چرنجیت کولی سے جانے کے چرنجیت کولی ٹول فری پنجاب میں پہلے سا ہی ہے لیکن آج کے حالات کو لے کر کیا جانکاری دے رہے ہیں آپ چلے چرنجیت کولی سے سمپرک نہیں ہو پا رہا تقنی کے دکت آ رہی ہے اس لیے رانہ عبروی ورش پترکار ہیں اور وہ بھی اس پورے معاملے پر نظر دن بھر بنائے رہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا رانہ عبروی جی بہت بہت سواگت آپ کا خبر فاسٹ پر ہم نے پنجاب میں تو پہلے سے ٹول فری ہیں لیکن یہ جو آج ٹول فری کا احوان کیا گیا اس کے پیچھے مقصد آپ کو کیا دیکھتا ہے کتنا پرنشالی یہ رہنے والا ہے شمشیر جی اس کا اثر تو ساپ ہے سرکار دباؤ میں ہے پوری طرح دباؤ میں ہے اور کسانوں کی ایک ہی مکھے مانگ ہے کہ اس کالے قانون کو واپس لیا جائے کہ اس قانون سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا آپ پچھلے دنوں رکیشت گیت کی بات ہوئی تھی کشیر منتری سے تو انہوں نے لگ بگ پندرہ مانگوں میں سے بارہ مکھیں مانگے ماننے کے لیے سیمتی دے دی تھی پر ان کا کہنا ہے کہ بارہ کیوں ہمیں تو قانون واپس چاہیے اس لیے کوئی سمجھوتا نہیں کل کسانوں نے آوان کر دیا تھا کہ ہم جتنے بھی طول ہیں ان پر کبجہ کریں گے ان کو فری کرائیں گے اور ریلوے ٹریک کو بھی ہم بادید کریں گے اس کو قبجہ کریں گے تو ہریانہ سرکار نے پانچ مکھے ٹول پلاجوں کے اوپر جس کو بند کرائے گیا کسانوں دوارہ اس کو اوپر لگ بگ پینتی سو پولیس کرمی جو ہے سرکشہ کے لیے تنات کر دیئے گئے تھے کہ جس سے کوئی کسی درے کی ایپرے گھٹنا نہ ہو سکے کھالی پولیس کرمی نہیں سپیشل وہاں لگایا گیا اور ہم بات کریں یو پی کی تو یو پی کے اندر تو سبھی ایک سو تیس ٹول پلاجوں کو فری کرا دیا گیا تھا جس کا آپ کو بھی پتہ ہوگا اور ہم نے اس کو پوسٹ میں بھی لکھا ہے اپنی میں کسان پوری طرح سے دیش کے پردیش کی سرکاروں پر اپنا دباؤ بنانے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور اس کا حاصل ہمیں ہریانہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم بات کریں سرکار کی تو اس کو لے کر سرکار میں بھی جی اس کو لے کر سرکار میں بھی ورودہ بات ہے سرکار ستہ داری پارٹی کے کچھ ودایق کسانوں کا کھل کر سمرسن کرتے نظر آ رہے ہیں اسی طرح جی جی بی پارٹی کے ودایق بھی بالکل کھلے طور پر سرکار کسانوں کا سمرسن کرتے نظر آ رہے ہیں شمشیر جی ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا تیدہ سا اثر ہریانہ پردیش کی سرکار پر پڑ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں پردیش سرکار میں کچھ بدلاو دیکھنے کو ملے اور شمشیر جی کسان ایک ہی بات پر اڑا ہوا ہے کہ ہمیں قانون واپس چاہیے کالا قانون تین بل جو ہیں اس کو واپس کرنا ہے یہی مکہ مانگ ہے دوسرا یہ ادھر کنڈریہ 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 نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون غلط نہیں اگر اس میں کوئی خامی رہ جاتی ہے تو ہم اس میں سنشودن کرنے کے لیے تیار ہیں پر کسان ایک ہی بات پر اڑا ہوا ہے کہ کوئی ہمیں اس میں سمادان نہیں قانون واپس لیا جائے ہریانہ سے سومبیر ساگوان بول رہے تھے ابھی وہ ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ پنجاب کے کسانوں کی اگوائی میں پورا دیش ایک ہو چکا ہوا ہے اور اس سمیں ایک ہی مانگ ہے کہ یہ قانون واپس ہو اور جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا ہم کسان جو ہیں پورے دیش کا کسان سڑکوں پہ ریلوے ٹریکوں پہ آ جائے گا اور یہ سرکار ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ایسا کریں آپ یہ دیکھئے سترہ دن ہوگے اندولن کا چلتے ہوئے کسانوں نے ابھی تک بھی کوئی کسی ایپی ایگھٹنا کو انجام نہیں دیا شانتی پوروک اندولن کر رہے ہیں پھر بھی سرکار نہیں مان رہی ہے ایک چھوٹی سی بادا شمشیر جی کہ اگر سرکار یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے حق کا بھی لے اور یہ کہتے ہیں ہمیں حق نہیں چاہیے تو سرکار واپس لے لیں بلکل یہ بڑی بات ہے رانہ صاحب آپ نے کہیے کہ سرکار بل قانون لاغو سرکار نے کر دی کسان اس بات کو سوئی نہیں کر رہے تو ان کو واپس لینے کی مان کر رہے لیکن اب دیکھنا دلچس پر اے گا آپ نے کہ اس کا اثر دیکھے گا اور لگات اور اور زیادہ تیج ہوتا جائے لیکن مہتوپون یہ کہ اگر نہیں ہے اور جتنا شانتیپون تریکی سے کام ہوگا اتنا ہی ہو سکتا ہے کسان کی بات جلدی یا فرق کسان سرکار سے بات چیت کے لئے جو بیج کا راستہ نکالنے کے بعد اس کو ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں